بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربہ للناز ستاروہ پارے کا خلاصہ اور اس پر مبنی آج کا عمل سالی یہ پیشکش ہے پروفیسر ڈاکٹر میجر جنرل ریٹائیڈ حامل شفیق حلال امتیاز ملٹری اس پارے میں دو حصے ہیں سورت انبیاء اور سورہ حج سورہ انبیاء میں تین باتیں یہ ہیں قیامت، رسالت اور توحید قیامت بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے لیکن اس خولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نیز کربے قیامت میں یاجوج اور ماجوج کھول دیا جائے گا اور وہ رہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے نیز بشرقین اور ان کے اسنام قیامت کے دن دو زکا ایندن بنیں گے رسالت رسالت کے زمن میں ستہ سترہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یاکوب علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت دعوت علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت عدریس علیہ السلام حضرت زلکف علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام حضرت ذکریہ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان سترہ میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا جمالی ذکر ہے انبیاء صاحب کا قصے میں بیان کرنے کے بعد بتایا گیا ہے کہ محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین و دنیا میں سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دی مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی اسی دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے دعا یہ ہے ترجمہ اے میرے پروردگار حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے توحید توحید پر چھ دلائل ذکر کیے گئے ہیں اسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے ہم نے دونوں کو جدہ جدہ کر دیا ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا رات دن سورج اور چاند کا نظام بنایا ہر ایک اپنے اپنے بدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے نہ ان میں ٹکراہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں سورت حج میں چھ باتیں یہ ہیں قیامت قیامت کی ہولناکیوں کے دل دلانے والی منظر کشی کی گئی ہے تقلیق انسان کے ساتھ مراحل مٹی منی خون کا لوتڑا بوٹی بچہ جوان بوڑا ملل اور مذائب کے لحاظ سے چھ گرو مسلمان یہودی سابی ستارہ پرست عیسائی مجوسی سورج چاند اور آگ کا پجاری مشرک بدپرست سورہ حج میں چھ باتیں یہ ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کا اعلان حج حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جبلیابی قیس پہ کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پچھا دیا تھا مومنوں کی چار علامات اللہ کا خوف مسائب پر صبر نماز کی پبندی نیک مصارف میں خرچ کرنا دیگر حقامات مثلا مناسی کے حج اکامت صلاح ادائی کی زکاة جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ آج کا عمل سالح آج اپنی موت کا مراقبہ کریں اور کمس کم سو مرتبہ کل نفس زائقت الموت دل ہی دل میں دھرائیں اگلا پہرہ اتھاروا ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹس اور شیئر کریں